ہمارا داڑی ہوتی ہے لیکن وہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں اور کچھ ممالک ایسے جیسے پاکستان ہے انڈیا ہے دیگر ممالک ہے یا سعودی عربیہ ہے وہاں کے علماء کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو حرام کا فتوہ بھی دیتے ہیں بلکل داڑی منوانے کو تو ایک عام انسان عام مسلمان بنا پریشان ہوتا ہے تو اس موضوع سے متعلق میں انشاءاللہ دونوں موقفات کی دلیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں جس سے آپ کئی مسئلے سمجھ بھی سکیں گے انشاءاللہ اور وہ لوگ جن کے کئی اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ آیا اگر داڑی ہے اس کی وجہ سے وہ نانف کا پورا نہیں کر پا رہا اس کو اچھی کہیں جوب نہیں مل رہی ہے پریشان ہو رہا ہے تو کیا کریں وہ داڑی کو منقطع کر سکتا ہے کم کر سکتا ہے داڑی کا قصد کر سکتا ہے تو ان سب چیزوں کا انشاءاللہ اس کو جواب بھی ملتا چلا جائے گا سب سے پہلے میں بیان کر دوں علماء کے دو موقف رہے ہیں داڑی سے مطالق جمہور علماء کرام ہمیشہ سے جانب رہے ہیں کہ داڑی ہمارے دین میں ایک عالی درجے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منقول مرفوع سنت بھی ہے اور اس کا شریح حکم باجب بھی ہے جمہور علماء کرام کا موقف بالکل یہی ہے اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ہے اگرچہ قلیل علماء اس کے اندر داخل ہیں لیکن بڑے بڑے جید علماء اس میں داخل ہے ان کا موقف یہ ہے کہ داڑی ہمارے دین کے اندر بالکل ایک عالی درجے کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھنا افضل ہے کوئی شک نہیں لیکن کسی وجہ سے کسی مجبوری سے اگر وہ داڑی کو کٹوا بھی دیتا ہے تو وہ حرام میں حرام کا مرتقب نہیں کہلائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ حرام کا مرتقب ہو گیا گناہ گار ہو گیا وہ خلاف سنت کا مجرم ضرور ہوگا کہ خلاف سنت کام اس نے کیا ہے آلہ اولہ افضل یہی ہے کہ وہ داڑی رکھے یہ دو موقف علماء کے بنے اب دونوں کے دلائل اور استدلالات کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جن علماء اکرام کی دلیل داڑی کے وجوب کی طرف ہے فقہ شافع سے متعلق وہ علماء بھی گزرے ہیں حنفی بھی ہیں حنابیلہ میں سے بھی ہیں مالکیہ میں سے بھی ہیں ان کا واضح سا استدلال یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاکی تو کوئی نص واضح اور سریع اسی نہیں ہے جو داڑی سے متعلق آپ کا وجوبی کلام کرے اللہ نے فرمایا جو رسول ما آتاکم رسول فاخدو جو رسول تمہیں دے وہ لے لے جس جیسے اللہ کی رسول تمہیں منع کرے رکھ جاؤ تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت ایک اصل ہے جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس جیس کو دینا ہم نے لینا ہے جس جیسے منع کرنا ہے ہم نے رکھ جانا ہے اب وہاں وہی سے روایت کا سہارہ لیتے ہیں استدلال میں اور وہ امام بخاری لائے ہیں امام مسلم بھی لائے ہیں دیگر کتب کے اندر بھی روایت آئی ہے بڑی مشہور روایت ہے امام بخاری لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو وفیر اللہ اور داریوں کو معافی دے دو یعنی داریوں کو لمبا ہونے دیں مشرقین کی مخالفت کریں استدلال کی نویت یہ ہے دیکھئے گا سب سے پہلے اہم چیز سمجھئے گا تمام علماء از جانے متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جس کا تعلق دنیاوی عادتوں سے ہوتا ہے اس کے اندر اتباع کرنا عمد پر لازم نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارکہ ڈیزائن کس ڈیزائن کا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے لباس پہنا کس ڈیزائن کے شلوار نبی علیہ وسلم نے پہنی کس ڈیزائن کا امامہ شریف تھا نبی علیہ وسلم کے بیٹھنے کا کیا انداز تھا اللہ کے نبی علیہ وسلم کے بال بنانے کا کیا انداز تھا یہ جتنے بھی دنیاوی عادت کی کام ہوتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی بھی اتباع واجب نہیں رکھی ہے ہمارے دین نے یہی وجہ ہے سحابہ اکرام کو دیکھیں انہوں نے الگ لباس بھی پہنے سحابہ اکرام نے بالوں کا الگ انداز بھی رکھا ہے تو امور عادیہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ وسلم کے مبارک افعال کے اتباع واجب نہیں ہے سحابہ کا اس مسئلے پر اجمع رہا ہے اتفاق رہا ہے مجتہدین کا بھی اتفاق رہا ہے انہی میں سے بال بھی داخلے دیکھئے گا جیسے نبی پاک علیہ وسلم نے سر کے مبارک بال حلق کروایا حج کے دوران نبی علیہ وسلم نے حلق کروایا ثابت ہے اچھا حج کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ وسلم مکمل بال لکھا کرتے تھے بڑے بال جیسے کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی ہے لہذا جملہ علماء کا اتفاق رہا ہے کہ یہ چونکہ آدھی امور میں سے اس کا تعلق ہے لہذا لمبے بال لکھنا ہم پر واجب نہیں ہے کہ جو آدھی امور ہوتے ہیں اس میں اتباع ہمارے دینے لازم نہیں رکھی اچھا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ وسلم کے دیگر آدھی امور کسی کے اندر بھی اتباع واجب نہیں ہے اچھا داڑی اس کا تعلق ظاہر ہے بالوں سے ہے بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ بھی متعلق ہونا چاہیی تھا دنیاوی آدھی امور کے ساتھ کہ اس کے اندر بھی اتباع واجب نہ ہوتی لیکن علماء کا استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیس داری کے مسئلے کو خالفو المشرقین کے لفظ کے ساتھ مقید کیا ہے یعنی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا وَفِرُوا الْلِحَا یا آفُوا الْلِحَا داریوں کو معافی دے دو داریاں چھوڑ دیں یعنی داری رکھو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ایک جملے کا اور اضافہ بھی فرمایا خالفو المشرقین کی مخالفت کرو اور ایک روایت کے اندر ہے مجوس کی مخالفت کرو وہ داریاں نہیں رکھتے تم داریاں رکھو مشرقین داریاں نہیں رکھتے تم داریاں رکھو تو جب داری کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سنت سے روایت ہمیں ملتی ہے اس میں مشرقین کی مخالفت کے اوپر اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جوڑا تو یہ بات اس بات پر دلیل ہے یعنی یہ جملہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ داری فقط دنیاوی امور سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا کہیں نہ کہیں دین سے تعلق ہوئی ہے اس لیے کہ کفار اور مشرقین کی مخالفت ہمارے دین کا ایک بہت اہم ستون ہے نبی علیہ وسلم کی تعلیمات کے ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے ہماری عبادتوں کے اندر ان کے مشابت سے ممانت ہے ہمارے رہنسین کے اندر ان کی مشابت سے ممانت ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے جو رسم کفار اور مشرقین یہود اور نصارہ کی تھی اللہ کے نبی علیہ وسلم اس کی مخالفت کے اوپر کھڑے ہوئے اسلام کو ایک الگ شناخت دیئے جب اللہ کے نبی علیہ وسلم نے داری کے مسئلے کو مشرقین کی مخالفت کے ساتھ جور دیا تو یہ وہ دلیل ہے جمہور علماء کی جو بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرنا داری کے مسئلے کو آدھی امور سے نکال کر دینیات میں داخل کر دیتا ہے لہذا داری ان مسئلوں میں سے ہے جس کا تعلق دینیات میں سے ہے اور دینیات کے اندر اللہ کے نبی علیہ وسلم کے حقامات نبی علیہ وسلم کے اطاعت اتباع یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے لہذا جب اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا وَفِّرُوا لُحَا داری بڑھاؤ تو عمر سے واجبی ثابت ہوگا داری رکھنا ہے واجب ہے تو یہ وہ استدلال ہے ایک بڑا مضبوط استدلال ہے اسی وجہ سے جمہور علماء کرام کا موقف یہی رہا ہے کہ داری ہمارے دین کے اندر ایک واجبی حیثیت رکھتی ہے اگر ایک مرد داری نہیں رکھے گا جان بوچ کے کٹوائے گا تو وہ گناہدار بھی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلمان کی شناخت ہے داری رکھنا اچھا اس کے مقابلے میں دوسرے قول کے میں استدلال آپ کو بیان کر رہتا ہوں کہ کئی علماء ہیں اگرچہ تعداد میں قلیل ہیں اگرچہ تعداد میں قلیل ہیں لیکن ان کا بھی استدلال نہائیت وزنی ہے داری سے متعلق کہ داری رکھنا ہمارے دین میں اعلیٰ درجہ کی سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھی صحابہ نے رکھی کوئی شک نہیں اس میں لیکن اس حکم کا وجوبی تعلق نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ دین میں ایک واجبی حیثیت ہے اس کی اگر کسی نے نہ کیا اس پر عمل نہ کیا داری کٹوا دی تو وہ حرام دا مرتقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں سنت کے خلاف کام ہوگا وہ اپنے دل میں سنت کی عظمت رکھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سب سے عالی سب سے اولہ اس میں کوئی شک نہیں کسی وجہ سے اگر وہ داری نہیں رکھ سکتا اس نے کٹوائی ہے تو وہ گناہ دار نہیں کہلائے گا اچھا ان کا استدلال کیا ہے بڑی آسانی سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس بات پر اتفاق گزرا سیابہ کے دور سے لے کے آج تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ مبارک کام جس کا تعلق دنیا دنیا کے عادی امور سے ہو اس میں اعتاعت واجب نہیں ہوتی اس بات پر اتفاق رہا ہے سوال یہ ہے کہ داری کا حکم عادی امور میں ہے یا دینی امور میں ہے تو جمہور علماء نے کہا کہ چونکہ حدیث میں لفظ خالفو المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو اس وجہ سے مخالفت مشرقین کی علت کی وجہ سے داری کے مسئلے کا تعلق عادی امور سے نہیں ہے دینی امور سے تو یہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ بیان کرتا ہے کہ نہیں اس حدیث میں مخالفت مشرقین کا لفظ بھی دلیل نہیں بن رہا کہ آگے آنے والا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق دینی امور سے ہے بلکہ دنیاوی امور سے نہیں یہ چیز سمجھ نہیں آلی وہ کیوں وہ اس لیے کہ کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک مزاج رہا ہے اور جو حدیث کو پڑتا ہے حدیث کے مختلف اسباق کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینیات کے اندر بھی کفار و مشرقین کی مخالفت کا حکم سے آباو دیا کرتے تھے اس کے علاوہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی دونوں پر لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلسل مزاج رہا ہے اس مزاج کو سمجھے گا کہ دینیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو حکم اشارت فرماتے کہ کافروں کی کرنی ہے مخالفت تو صحابہ اکرام واجبی طور پر اس کی مخالفت کرتے تھے لیکن جب ایک دنیاوی عمور سے متعلق اللہ کے نبی علیہ وسلم چاہیے لفظ اشارت فرماتے کہ مشرقین کی مخالفت کرو لیکن وہ کام دنیاوی عمور سے متعلق ہوتا تو تمام صحابہ یہ جانتے تھے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے اس لئے کئی صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کئی صحابہ اس پر عمل نہیں بھی کرتے تھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ امور عادیہ پر یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ مشرقین کی مخالفت کرو خود بھی وہ کام اللہ کے نبی علیہ وسلم کر دیا کرتے تھے جو واضح دلیل ہے کہ آدھی امور کے اندر بھی بہتر یہی ہے افضل یہی ہے کہ کفار کی مشابت اختیار نہ کی جائے ان سے بچا جائے ان کی مخالفت اختیار کی جائے لیکن آدھی امور کے اندر یہ حکم وجوبی نہیں ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے کیسے اب اس کی مثالیں دیکھئے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ بھی امام بخاری سے حدیث کو لائے ہیں اور سے دیکھئے گا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرما اِنَّ الْيَهُودَ وَالْنَسَارَ لَا يَسْبُغُونَ یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں کلر نہیں لگاتے بال سے فید ہو جانا چھوڑ دیتے ہیں سر کے بال سے فید ہو گا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں فَخَالِفُهُمْ ان کی مخالفت کرو تم رنگ لو اب یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ کفار کی مخالفت کرو اگر یہ جملہ اس بات پر دلیل ہو کہ اب دینی آت سے اس مسئلے کا تعلق ہے تو وہ جو بھی حکم ہوا لہذا اس حریر سے پتا چلا کہ بالوں کو رنگنا واجب ہونا چاہیے لیکن تمام صحابہ اکرام نے یہ حکم سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا چونکہ بالوں کو رنگنا یا نارنگنا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں زیند سے تعلق کے دنیا بھی امور ہے آدھی امور ہے لہذا جملہ صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ یہ عمر واجبی نہیں ہے اگر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرقین کی مخالفت کرلو اب اس لئے دیکھئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جاننے کے باوجود اپنے بالوں کو کبھی نہیں رنگا حضرت علی نے آپ سے صحیح سنت کے ساتھ یہی مروی ہوا ہے سفید بالاتیں چھوڑ دیتے صحابہ حضرت عبی بن قاب انہوں نے اپنے بالوں کو کبھی نہیں رنگا سفید ہوتے چھوڑ دیتے سفیدی سلمہ بن اکھوا سیابی ہیں اپنے بالوں کو کبھی نہیں انہوں نے رنگا حضرت انس آپ کی عمر بھی بڑی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثیں واقف بھی تھے اپنے بالوں کو نہیں رنگا کرتے تھے اس کے مقابلے میں کچھ سیابی ہیں جو بالوں کو رنگتے بھی تھے حضرت ابو بکر نے اپنے بالوں کو رنگا صحیح 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 صحی درچس میں مشرقین اور کافرین کی مخالفت کا حکم ہے لہذا صحابہ اکرام کے دوڑوں عمل ملتے ہیں صحیح صانت کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو بالوں کو نہیں رنگ دی تھی صحابہ کی ایک تعداد تھی جو بالوں کو رنگ دی بھی تھی لہذا مشرقین کی مخالفت کا لفظ دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارشاد فرما دے یہ اس کام کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے یہ بات سمجھ نہیں اس کی ایک اور مثال دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح حدیث ہے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے خالف الیہود یہود کی مخالفت کرو فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِيْنِ عَالِهِمْ وہ اپنا شوز پہنے نماز نہیں پڑھتے تم شوز پہن کے بھی نماز پڑھا کرو اب دیکھئے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے بظاہر اس میں نماز کا حکم ہے لگ رہا ہے دینیات سے تعلق ہے حکم ہے یہود کی مخالفت کرو شوز میں بھی نماز پڑھ لیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک مقدس نالین شریفین میں نماز ادا فرمی صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے مشہور حدیث ہے آپ نے سنی بھی ہوگی مخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز ادا فرمارے تو جبریل ہے جبریل نے پیغام دیا کہ آپ نماز کے اندر اپنی مبارک نالین شریفین اتار دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی تو حدیث کے لحاظ ہے پیچھے صحابہ اکرام نے بھی جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے نماز اپنی مبارک نالین اتار دی صحابہ نے بھی اتار دی یہ حدیث واضح طور پر دلیل ہے کہ مسجد کے اندر بھی نالین چپلوں کے ساتھ شوس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اب حکم بھی حدیث کے اندر خالف الیہود کافروں کی مخالفت کرو جوتیوں میں نماز پڑھو کافروں کی مخالفت کرو اگر تو یہ لفظ کافروں کی مخالفت کرو یہ اگلے حکم کو واجبی درجہ دیتا ہے تو صحابہ نے ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ یہ یاد کیا بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر نال کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے ابن اماجہ کی روایت ہے میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا کہ آپ نالین مقدس کے اندر بھی نماز ادا فرماتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے ننگے پہر بھی مبارک قدم شریف کے ساتھ بھی نماز ادا فرمائی تو کہنے کا مقصد یہاں بھی حکم ہے کہ مشرقین کی مخالفت کرو یہود کی مخالفت کرو چپلوں میں نماز پڑھو لیکن اس کے خلاف عمل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اس لئے کہ فقط چپل پہننے کا تعلق برائراز دینیات سے بنتا نہیں ہے یہ ایک دنیاوی رسم ہے اگر کافر اس رسم کو اپناتے نہیں تھے کہ نماز پڑھتے ویشوس کا استعمال کرنا ہم پاک پاک ہیں نماز کی حالت میں استعمال کر دیں اس کی مخالفت خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے بتائی بھی تو کہنے کا مقصد یہ حدیث میں لفظ ہے خالفو المشرقین مشرقین کی کرو مخالفت داری بڑھاؤ اگر اس لفظ سے استدلال کیا جائے کہ مشرقین کی مخالفت کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا لہٰذا داری رکھنا ہو گئی واجب تو یہ استدلال اس لئے کمزور ہے کہ بالوں کا تعلق دنیاوی امور سے ہے جیسے سر کے بال سر کے بال بڑے رکھنا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے رکھے کوئی واجب نہیں کہتا اسی طرح داری مبارک کے بالوں کو واجب کیسے بولا جائے اگر مخالفت مشرقین کی لفظ کے ساتھ آپ استدلال کریں پھر کمزور اس لئے کہ دنیاوی امور کے اندر مخالفت مشرقین کا لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام دیگر کاموں میں بھی لے کر آتے تھے اس سے وجود مراد کبھی نہیں ہوتا کیسے بالوں کو رنگ نیگا مسئلہ نبی فرمائے مشرقین کی مخالفت کرو صحابہ یہی سمجھے کہ مسئلہ چونکہ دنیاوی ہے واجبی حکم نہیں صحابہ رنگتے بھی تھے صحابہ نہیں بھی رنگتے تھے اسی طرح چپلوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا تعلق رسم سے تھا نبی علیہ السلام نے خود بھی نالین شریفین کے ساتھ نماز اداف فرمائی بھی ہے نہیں بھی پڑھی تو یہ وہ استدلال ہے ان علماء کا جس بنیاد پر وہ یہ قول اختیار کرتے ہیں کہ داری کا مسئلہ بڑی عالی سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں داری کی کوئی توہین نہ کرے ناؤس بلے تو دین اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کی توہین بنتی ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے داری نہیں رکھتا کٹوا دیتا ہے تو وہ سنت کی خلاف عرضی ضرور کرے گا افضل کام کو ترک ضرور کر رہا ہے لیکن اب اس پر حرام کا فتوہ نہیں دے سکتے کہ وہ حرام ہو گیا جہنم کی مستحق ہو گیا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں قول ہماری دنیا میں چلتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اندر جو پہلا قول ہے جمہور علماء کا وہی یہاں پر چلتا ہے لہذا داری رکھنے کی حکم کو واجبی حیثیت دی جاتی ہے اگر کوئی داری منہ نظر آئے تو اس کو گناہگار بھی کہتے ہیں اور پاکستان سے آب بہر چلے جائیں مصر چلے جائیں تو اظہر کے بہت بڑے بڑے علماء یاد رکھئے گا جو داری کے واجب ہونے کا فتوہ نہیں دیتے ہیں وہ آلہ درجہ کی سنت قرار دیتے ہیں اگر کوئی اس کے خلاف کر لے تو جیسے سیابہ نے بالوں کو نئی بھی رنگا کوئی گناہگار نہیں ہوئے اس طرح یہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے اسی طریقے سے کوئیت کے بہت سے بڑے علماء ہیں جو یہی فتوہ دیتے ہیں فلسطین کے کئی علماء ہیں بڑے بڑے نامور جو یہی فتوہ دیتے ہیں کہ داری کا جو حکم ہے وجوبی حیثیت نہیں رکھتا ہے آلہ درجہ کی سنت کی حیثیت اس کی ضرور ہے وجوبی حیثیت اس کی نہیں ہے اور مخالفت مشرقین کے لفظ سے استدلال کمزور ہے جس کی مثالیں میں نے ذکر کر دی یہ تفصیل سے دونوں کول میں نے اس لئے بیان کیا کہ ہمارے یہاں دیکھے کہ کم علمی ہے امت کے اندر افتراک و لڑائی جگڑے پیدا کر دیتا ہے ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ ہیں باہر چلے گئے مصر چلے گئے دیگر ممالک چلے گئے وہاں دیکھا کہ ایک شیخ العدیس ہے بڑے عالم دین ہے ملاقات کی تو ان کی داری نہیں تھی یا بالکل چھوٹی سی داری تھی تو بدگمان ہوتے ہیں کہ ایک ایسے علماء ان کو یہ نہیں پتا کہ داری رکھنا بھی واجب ہے ہمارے دین کے اندر ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑتے ہیں ان کو فاسق قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ منزالی دین کا مزاگوہ نہ لیتے ہیں استدلالی معاملات کے اندر اشتہادی نویت کے معاملات کے اندر ایسا افتراک ہمارا دین برداشت نہیں کرتا ان کا ایک موقف ہے اس موقف کے پیچھے استدلال ہے ان کا اگر وہ یہاں وجوب مراد نہیں لے رہے پچاسوں مثالیں اس کی موجود ہے کہ قرآن میں عمر آتا ہے سنت کے اندر عمر آتا ہے اس سے وجوب مراد نہیں ہوتا جیسے میں نے مثالیں دیں بالوں کو رنگنے پر عمر ہے واجب مراد نہیں ہے اجماع ہے اس بات پر کہ بالوں کو رنگنا کوئی واجب نہیں صحابہ نے واجب نہیں سمجھا مجتہرین میں سے امام ابو نیفہ نے واجب نہیں سمجھا شافی مالک ہنبل نے واجب نہیں سمجھا تو عمر تو وہاں پر بھی ہے چپلوں میں نماز پڑھو حکم تو یہاں پر بھی ہے کسی نے واجب نہیں سمجھا تو کہیں عمر کا لفظ ہے سیگہ آئے اس سے واجب مراد لینا یا نہ لینا ایک شروع سے علمی اختلاف علماء میں رہتا ہے اس چیز کے اندر لہٰذا ایک استدلال ہے ان علماء کے پیچھے بڑے بڑے عرب کے علماء اس جانب کھڑیں لہذا بد گمانی نہیں کرنی چاہیے نہ ان علماء پر زمان درازی کرنی چاہیے نہ اس بنیات کے اوپر آپ فرقہ پیدا کر لیں اختلاف کریں گالم گلوج کرنا شروع کر دیں مسئلے کو اسی حد تک رکھا جاتا ہے جس حد تک ہے اگر داری کا مسئلہ اتنا اہم ہوتا واضح الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما جاتے کہ ہمارا یہ حکم بجوبی ہے حرام ہے اگر کوئی داری کو کٹھوائے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا جو داری کو کٹھوائے تو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ جو اختلافی اشتہادی نویت کے مسئلے ہوتے ہیں ان مسئلوں کے اندر افتراق پیدا نہیں کیا جاتا اچھا ایک چیز میں زمین بتا دوں چونکہ داری کے موقف میں نے دونوں بیان کر دی دونوں کے استدلال بھی بیان کیا اشتہاد بھی بیان کر دی مسئلہ اشتہادی نویت کا یہ بھی بیان کر دیا کبھی بھی کسی مسئلے کو اپنے نفس کی خاطر نہیں چنا جاتا یاد کی گئے شدید قسم کا حرام گا اللہ تعالی نے یہ پچھلی قوموں کی بری صفت بیان کی ہے وہ اپنے نفس کی خاطر جہاں ان کو فائدہ دنیاوی نظر آ رہا ہوتا اپنے نفس کی خاطر وہ ایک چیز کو ایک سال حرام کر دیتے ایک سال حلال کر دیتے جو مسئلہ اشتہادی نویت کا ہوتا ہے اس میں استدلال کو اہمیت دی جاتی ہے آپ دونوں کے استدلالات کو پڑھتے ہیں اگر کسی جانب جو اہل ہیں ان کا استدلال یعنی رجحان ترجیح جاتی ہے وہ مائل ہوتے ہیں کہ یہ کول قرآن سنت کے زیادہ مطابق مجھے لگتا ہے اس بنیاد پر اس کول کو چنتا ہے اس پر کوئی عیب نہیں ہے وہ چاہے اس کول کے اوپر ہو کہ داری رکھنا واجبی نہ ہو ان کے نظر اور وہ داری کو کٹواتے بھی ہو جوہ جائز سمجھ کے بے عدوی کی نیت سے نہیں استحانت کی نیت سے نہیں جائز سمجھ کے اگر کٹواتے بھی ہوں کوئی گناہ بار نہیں ہوں لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس کی خاطر ایسے مسئلوں میں ادھر 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 چھلانگے لگاتا رہے وہ بولے یار یہ مسئلہ چونکہ میرے حساب سے بلا زبردست ہے مجھے اس میں دنیا بھی فائدہ ہے مجھے یہ فائد نفس کو خوش کرنے کی خاطر ادھر 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 اگر چھلانگے لگائے گا یہ چیز عیب ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر قابلِ گرفت ہوگا دین کو مذاق نہیں بنائیں استدلال کے اوپر بنیاد ہوگی اگر کسی کا رجحان استدلالی حیثیت میں اس جانب مائل ہے کہ داری کو وہ واجب نہیں سمجھتا نہ سمجھے پیچھے قرآن سنت کے دلائل ہے شروع سے اختلافات رہے ہیں علماء کے اندر کسی چیز کے واجب ہونے سے مطالق واجب نہ ہونے سے مطالق اگر کسی کا رجحان داری کے وجود کی طرف ہے استدلال کی حیثیت میں وہ اس قول کو ترجیح دے عمل کرے لیکن اس بنیاد پر ان علماء کو یا ان موقف کو کہنا کہ وہ غلط ہیں وہ باطل ہیں وہ جنمی ہو گئے ہیں ایسی زبان در عزی افتراب پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے داری سے مطالق میں نے اس کے واجب ہونے واجب نہ ہونے سے مطالق ابھی بحث کی ہے اس کے لمبائی کتنی ہونی چاہیے یہ انشاءاللہ پھر کبھی موضوع ہوگا ایک ضمنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ میں نے عرب کے کئی ممالک کا نام ذکر کیا مصر ہو گیا کوئت ہو گیا فلسطین ہو گیا کئی علماء ہیں ممالک کے جن کا استدلال میں ترجیح اسی جانب ہے کہ داری واجب حکم نہیں ہے لہذا وہاں کے احکامات بھی جو فرعی احکامات ہیں وہ الگ ہیں مثال کے طور پر وہاں کے علماء ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ میں نے داری رکھی ہے لیکن میری داری رکھنے سے میرے والدین پریشان ہیں اور ان کا حکم ہے کہ یار میں داری نہ رکھو تو میں کیا کروں تو وہ وہاں پر واجبی حکم دیں گے کہ اممہ اببہ کی بات مانو داری کٹوانو وہ کہیں گے داری کٹوائیں اس لئے کہ داری کٹوانا ان کے نزدیک جائز ہے لیکن ماں باپ کا حکم نہ ماننا ان کو عذیت دینا کسی وجہ سے یہ ان کے نزدیک عرام ہے لہذا ان کے فتوے اسی جانے متفرع ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ماں باپ کا حکم مانو اپنی داری کو کم کر دو ٹھیک ہے اسی طرح ان اہل ان عرب کے علماء سے کر یہ فتوے لئے جائیں کہ اگر میں مجھے جوب نہیں مل رہی میں بے رزگار ہو گیا ہوں اور جوب اسی صورت میں ملتی ہے کہ میں داری چھوٹی کر لوں تو آیا مہلی جائز ہے میں داری چھوٹی کر لوں تو وہ علماء یہ فتوے ہی دیں گے کہ گھر کا نان نفقہ دینا واجب ہوتا ہے گھر کے اندر ذمہ دارییں اٹھانا ماں کی ذمہ داری بیگم کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری سب اٹھانا واجب اللہ نے رکھا ہے ضروری ہے اب اگر داری ہے وہ رکھنا سنت ہے نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں چونکہ ان کا موقف یہی ہے لہذا وہ یہاں یہی فتوہ دیتے ہیں کہ واجبی حکم کے لئے ایک جائز عمر کو آپ اختیار کرنا ضروری ہے آپ داری شوٹی کریں جوب کریں تاکہ ہم نان نفقہ درکاس اٹھائیں لہذا وہ عرب کے جو جن علماء کا رجحان اس جانب ہے ان کے دیگر متفرع جو مسائل ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے صرف استدلال کی بنیاد کے اوپر جو کل ترجیح پاتا ہے بیٹا اس کو اختیار کیا جائے اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے جو نفس کی خاطری در ادت چھلانگیں مارے گا اس کے بھی دلوں کے حال حالت اللہ جانتا ہے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے لیکن جب استدلال کی بنیاد پر کوئی کسی کول کو اختیار کر دے اس کو بدتی کہنا اس کو گمراہ کہنا جاہل کہنا یہ دین کے اندر ایک فتنہ پیدا کرنا ہے اس سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے جزاد اللہ